السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سنین اور آپ دیکھ رہے ہیں all medicine information تو دوستو آج ہم بات کریں گے tramal plus tablet کی اس کے کیا benefit ہیں اس کے علاوہ اس کے کیا side effect ہیں اس کے علاوہ کون سے patient اس tablet کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ جو ہے اس tablet کا pregnancy کے اندر استعمال کر سکتے ہیں نہیں اس کے dose کیا ہے price کیا ہے each and every information آج ہی کی اس ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو گرن تک دیکھتے رہیے گا البتہ ویڈیو میں بہت سی اہم باتیں بھی بتاؤں گا اگر آپ سے وہ miss ہو جاتی ہے تو بعد miss میں آپ کا ہی نقصان ہے چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں tramal plus tablet کے benefit کی یعنی tramal plus tablet آپ کن condition میں استعمال کر سکتے ہیں یا یہ tablet آپ کو کیا فائدہ پچھا سکتی ہے دیکھیں دوستو tramal plus tablet جو ہے نا دو substanceیں مل کر بنائیں پہلا جو ہے tramadol اور دوسرا جو ہے پیراسیٹامول باقی یہ جو ہے نا درد اور بخار کو کم کرنے کے اندر استعمال کری جاتی ہے اس کے علاوہ tramadol اس میں جو موجود ہے نا فارمولا وہ ایک opiote pen reliever ہے جو درد کو جو ہے نا کم کرتا ہے اور یہ جو ہے نا مختلف قسم کے درد کو جسے کم کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے جسم میں درد ہو تو اس کو کم کرنے کے اندر جو ہے tramal plus tablet کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو آپ کے سر میں درد ہو تو اس کے اندر آپ جو ہے اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں باقی اس کے اندر جو پیراسیٹامولے یہ ایک انٹی پیرٹک دوہ ہے جسے عام طور پر بخار کے اندر استعمال کر جاتا ہے یہ زیادہ تر جو ہے بخار وغیرہ کو کم کر دیتی ہے باقی دوستو اب ہم بات کریں tramal plus tablet کے جسے سیڈیفرٹ کی یعنی کہ اگر آپ اس ٹیبلٹ کا ہستے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ ٹیبلٹ آپ کو کیا نقصان پچھا سکتی ہے دیکھیں دوستو آپ کو چکر وغیرہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھکن وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کا جو ہے مو خوشک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے قبض وغیرہ ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے نا الٹی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں دوستو یہ کچھ common condition ہے جو کہ آپ کو ہو سکتی ہے اگر آپ اس ٹیبلٹ کی آور ڈوس کریں گے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہستے زیادہ اس ٹیبلٹ کا استعمال کریں گے باقی اب ہم بات کریں pregnant woman جو ہے اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتی ہے یا نہیں ویسے تو اس ٹیبلٹ کا پرینگنسی میں استعمال نہیں کر سکتے البتہ اگر پھر بھی جو ہے آپ اس ٹیبلٹ کا پرینگنسی میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر سے یا professional health care سے ضرور مشورہ لے لئے گا اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو بے شک آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو ڈاکٹر صاحب یا professional health care اسی لئے آپ کو جیسے پرینگنسی میں لینے کی اجازت دیں گے کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا آپ کی medical history ہوگی اس کے لئے آپ کی موجودہ حالت دیکھیں گے کیا کیا رہی ہے اسی حساب سے پرینگنسی میں لینے یا نہیں لینے کا مشورہ دیں گے باقی اب ہم بات کریں کون سے patient اس tablet کو استعمال نہیں کر سکتے دیکھیں دوستو اگر آپ کو جیسے trauma plus کے formula یعنی trauma dole اور pelacetamol سے allergy ہے تو اس tablet کا آپ استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو liver کے مسائلیں تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے اس tablet کو استعمال نہیں کر سکتے liver پر اندر جو ہے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں تمام تر مسائل کے اندر اس tablet کا استعمال نہیں کر سکتے باقی اگر آپ alcohol یا drug وغیرہ لیتے ہیں تو اس tablet کا استعمال نہیں کریے گا یہ tablet آپ کو نقصان پہنچائے گی باقی pregnancy اور breastfeeding کے دوران جو ہے woman اس tablet کا استعمال نہیں کر سکتی باقی اگر آپ کو جیسے مرگی یا سیزوریس کی جیسے بیماری ہے تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے اس tablet کا استعمال نہیں کر سکتے اور یہ tablet بچوں کے اندر بھی استعمال نہیں کری جاتی باقی دوستو اب ہم بات کریں اس tablet کی price کی ویسے تو دوستو اس tablet کی price آپ کے سامنے شعور یہ 157 روپے کی آپ کو کسی بھی easily medical shop پر مل جائے گی یہ price جو ہے up and down ہوتی رہتی ہے اور یہ tablet آپ کو lose میں بھی مل جائے گی یعنی ایک دو tablet آپ کو lose میں یہ مل جائے گی باقی دوستو اب ہم بات کریں اس tablet کی dose کی ویسے تو دوستو اس tablet کی صحیح dose جو ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب ہی بتائیں گے کیونکہ دوستو وہی آپ کی current حالت دیکھیں گے یعنی موجودہ حالت دیکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جو ہے آپ کی medical history ہوگی اسی حساب سے آپ کو جینا اس کی dose بتائیں گے لیکن پھر بھی جو ہے میں اس کی dose آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو اگر آپ کی جیسے زیادہ condition کراب ہے تو ایک tablet دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اگر کم condition کراب ہے normal condition ہے تو ایک tablet دن میں ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں باقی جب بھی use کریے گا کوئی بھی tablet اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیے گا باقی دوستو یہ تھی اس tablet کی complete معلومات آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر اس ویڈیو نے آپ کی knowledge میں اضافہ کیا ہو تو اسے ایک like ضرور کریں باقی دوستو کوئی بھی medicine یا عدویات کے بارے میں آپ لوگ جیسے معلومات جاننا چاہتے ہیں تو comment box آپ کے لیے کھلا ہوئے وہاں پر مجھے comment کر دیں آپ کے پیار بھرے comment کا مجھے بے سبری سے انتظار رہے گا باقی میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ایک new amazing medicine کی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ